پردان منتری بننے کے لئے کوئی یوگتہ ہے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے ودایت بننے کے لئے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے سانسد بننے کے لئے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے سکھا منتری سواست منتری مکہ منتری بننے کے لئے کوئی پریچھا پاس کرنی پڑتی ہے لیکن ایم اے کر کے پی ایس ڈی کر کے بی اے پاس کر کے بی کام کر کے انجینئرنگ کر کے بھی اگر آپ کو لیک پال بننا ہے تو سرکار پوچھتی ہے تمہارے اندر یوگتہ ہے کی نہیں پہلے پی ٹی کا ایکجام دو یہ پی ٹی کا ایکجام نوجوانوں کا سوسر ہے یہ پی ٹی کا ایکجام بند ہونا چاہیے ہم کوئی پی ٹی کا ایکجام نہیں گئے تمہارا لڑکا جیسا دھنیا بیچ کے ہجاروں کروڑ کم ہے اس کی یوگتہ نہیں چھک کرتے اس کو بی سی سی آئی کا سچو بنا دیا بیٹا ہجاروں کروڑ کرکٹ کے نام پہ شرم آدی ہے اتر پردیس کی آدھتنات کی سرکار پہ جو ہمارے نوجوانوں کو جانوروں کی طرح گاڑی میں بھر کے بسوں میں بھر کے پیچھلے دو دنوں سے پرکشہ کندروں پر جانا پڑ رہا ہے ایک ایک ہزار کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے ارے ایسے تو جانور بھی نہیں جاتے جیسے تم نوجوانوں کو لے کر جا رہے ہیں یہ کہا گیا کہ پی ٹی کی پرکشہ پراؤ پاس کرنی پڑے گی یواؤ نے کہا کیوں پاس کرنی پڑے گی بولے تمہیں اپنی یوکتہ ثابت کرنی ہے تم لیخ پال بننے کے قابل ہو کی نہیں ہو تم کلرک بننے کے قابل ہو کی نہیں ہو تم ادھینس چین سیوہ آیوک کی بھرتی میں سیلیکٹ ہونے کے قابل ہو کی نہیں ہو پہلے اس کی پرچھا دو تب لیخ پال کی پرچھا دے پی ٹی کی پرچھا سے کوئی نوکری نہیں ملے گی آپ کو پی ٹی کی پرچھا سے اس اتر پردیس کے نوجوانوں کو اپنی یوگتہ ثابت کرنی ہے کہ وہ لیکھ پال بننے کے قابل ہے بارے بابا یوگی جی اتر پردیس کے اندار لیکن اگر آپ پوچھے یو پی کے مکھے منتری کی یوگتہ کیا ہے سرکار کہتی اگر اٹھا ٹیک ہو تب بھی بن سکتا پوچھے سکھا منتری بننے کی یوگتہ کیا ہے سرکار کہتی اگر اٹھا ٹیک ہے پھر بھی سکھا منتری بن سکتا سواثت منتری بننے کی یوگتہ کیا ہے انگر اٹھا ٹیک ہے تب بھی سواثت منتری بن سکتا ارے اوچھ سکھا کا وشفت دیالے کا منتری بننے کی یوگتہ کیا ہے انگر اٹھا ٹیک ہے پھر بھی بن سکتا سانسد بننے کی یوگتہ کیا ہے ڈاکٹر مہد سرماجی نے کہا انگر اٹھا ٹیک ہے پھر بھی بن سکتا ارے بیدھائیت بننے کی یوگتہ کیا ہے انگر اٹھا ٹیک ہے پھر بھی بن سکتا اچھا سب کچھ چھوڑو پردھان منتری بننے کی یوگتہ کیا بلے اگر اٹھا ٹھا 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 ٹھ اگزام کر کے انجینئرنگ کر کے بھی اگر آپ کو نیک پال بننا ہے تو سرکار پوچھتی ہے تمہارے اندر یوگتہ ہے چلی پہلے پیٹی کا اگزام دو اس لیے یہ پیٹی کا اگزام نوجوانوں کا سوسر ہے میں چاہتا ہوں جو اس بین کے لوگ لخنو کے اندر آندولن کریں انسن کریں بردنسن کریں خاتر بین کے لوگ ان کے ساتھ مل کے آندولن کریں یہ پیٹی کا اگزام بند ہونا چاہیے ہم کوئی پیٹی کا اگزام نہیں گے تمہارا لڑکا جیسا دھنیا بیچ کے ہجاروں کروڑ کمائے گا اس کی یوگتہ نہیں چک کرتے اس کو بی سی سی آئی کا سچو بنا دیا بیٹا ہجاروں کروڑ کرکٹ کے نام پہ لوٹو آمیت سا کے بیٹے ہو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں اور کسان کا بیٹا مزدور کا بیٹا میرت میں رہنے والا باقپت میں رہنے والا نویڈا میں رہنے والا گاجی آباد میں رہنے والا اس کو بلیا بھیجو گے اس کو گاجی پور بھیجو گے گاجی پور والے کو گاجی آباد بھیجو گے بریلی والے کو بلیا بھیجو گے یہ شرم آتی ہے اتر پردیس کی آدھتنات کی سرکار پہ جو ہمارے نوجوانوں کو جانوروں کی طرح گاڑی میں بھر کے پسوں میں بھر کے پچھلے دو دنوں سے پرکچھا کےندروں پر جانا پڑ رہا ہے ایک ایک ہزار کلومیٹر دور جانا پڑ رہا ہے ایسے تو جانور بھی نہیں جاتے جیسے تم نوجوانوں کو لے کر جا رہے ہیں آدھتنات جی میں پوچھ رہا چاہتا ہوں نرندر موڈی کی ریلی ہوتی ہے کھانے کا پیکٹ دیتے ہو بس کا کھرایا دیتے ہو ٹرین کا کھرایا دیتے ہو ریلی ہوتی ہے تو پھائیو سٹار کا سواغت دیتے ہو لیکن جب نوجوان اپنی ایک چھوٹی سی نوکری کے لیے پرکچھا دینے کے لیے جاتا ہے اور پرکچھا بھی نوکری کے لیے نہیں نوکری کے قابل ہے کی نہیں ہے اس کی یوگیتہ کی پرکچھا دینے جاتا ہے تو اس کا سوسل کرتے ہیں دو دو سو روپے پھارم کے لے لیے بابا جی نے سوچو سیتیس لاکھ بچوں نے اگر دو ہزار روپے بھی ایوریج خرچہ کیا اس پرکچھا کو دینے کے لیے تو قریب قریب سات سو چالیس کروڑ روپے اس کس ترپر دیش کے نوجوانوں کا لوس لیا گیا ہے